بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین وطرات اسلام علیکم آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹوپک نمبر ٹین کا لاسٹ لیکچر ہے پاکستان نیشنل الائنز یہ جو ٹوپک نمبر ٹین ہے پاکستان افیرز کا بٹو این پاکستان کا لاسٹ لیکچر ہے ہم آپ کو ہسٹری پاکستانیک ترقیب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس پی این نے یعنی کہ پاکستان نیشنل الائنز نو مذہبی سیاسی نو مذہبی اور مختلف نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتوں پر مشتمل تھا یہ اتحاد نائنٹین سیمٹی سیمن میں قائم ہوا تھا تاکہ بٹو کو اقتدار سے ہٹائے جا سکے جو کہ مارشلہ کے طویل دور کے بعد یائیہ خان کے گھر جانے پر ایک الیکٹیڈ وزیراعظم تھے یہ ظلفکار علی بٹو اور ان کی حکومت کے خلاف سب سے بڑا اتحاد تھا اس موقع پر ایک آرڈ پر فال نکالنے والی خاتون اکیلہ زیا نے کہا کہ نو ستارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ظلفکار علی بٹو کو اور ان کے دوستوں کو اقتدار سے ہٹایا جا سکے بٹو کے خلاف ہر طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جن میں سیکولر مذہبی کیمنسٹ اور سوشلسٹ نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتیں شامل ہیں جاول حق کے دور میں یہ اتحاد نہیں چل سکا تھا اور سیکولر کیمنسٹ اور سوشلسٹ لوگوں کو دبا دیا گیا تھا بہت سارے کیمنسٹ سوشلسٹ اور سیکولر سیاسی کارکن اور دیگر افراد کو بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا کچھ کو مار دیا گیا تھا اور کچھ کا تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ان کو زمین تھا گئی یا آسمان نکل گیا البتہ مذہبی لوگ جو تھے وہ جاول حق کے ساتھ کھڑے تھے بھٹو کے ایک اتحادی ڈاکٹر اتاو الحق قاسمی نے بھٹو کو نیوکلے پروگرام شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا اور سوشلسٹ لانے کا مشورہ دیا تھا پی این نے ان کے جو دوسری طرف پی این نے تھی پاکستان نیشنل الائنس وہ نائنٹین سیونٹی والی قیمتیں چاہتی تھیں کہ جو اس وقت اشیاء کی قیمتیں تھیں جو گلوسٹری بغیرہ ہوتی ہے یا جو پیسی گیومنیٹس ہیں اس کی جو پرائیسیز تھیں وہ بحال کی جائیں جو کہ نائنٹین سیونٹی کے شروع میں تھی اور وہ ملک میں مذہبی نظام چاہتے تھے انہوں نے وعالا کیا تھا کہ وہ اپنی حکومت بنا کر ملک میں اسلام لائیں گے اور اس تحریک کو نظام مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تحریک بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی اور بہت ساری جماعتیں اتحاد قائم کر کے اس تحریک کو چلا رہی تھیں جیسے ازگر خار انڈیپینڈنس مومنٹ یعنی جیسے پیپل نیشنل پارٹی سے نظیر آباسی کیمنس پارٹی سے جوہدری ظہور الہی مسلم لیگ کنزربیشن سے اور مولانا مودودی متحدہ مولانا اسوسییشن کی نمائندگی کرتے ہوئے تھے اور یہ سب کے سب ذلوکار علی پوٹو کو ہٹانا چاہتے تھے ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہر قسم کی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو چکی تھی اور ان کا جھنڈا سب ذرنگ کا تھا جس پر نو ستارے بنے ہوئے تھے ظلوکار علی پوٹو کے لیے یہ ایک بہت مشکل وقت تھا ملک کی مختلف سیاسی نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتیں سب مل کر الیکشن میں پرپور حصہ لے رہی تھی دوسری طرف حکومت بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی وہ جہاں موقع پاتی اپنے مخالفین کو پچل دیتی تھی شہروں کی گلیاں اکثر میتانی جنگ کا منظر پیش کرتی تھی بوٹو نے اپنے ایڈوائزر کے مشورے پر پی این اے یعنی پاکستان نیشنل الائنس مطلب کے پاکستان قومی اتحاد کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیئے تھے اس کے اس سے معاملات پہلے سے تھوڑے بہتر تو ہو رہے تھے مگر ابھی بھی انٹی بوٹو لوگ مکمل جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے اور بوٹو بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے بوٹو کے ایک پر اعتماد دوست ڈاکٹر مبشر حسن کے معاملات حل کرنے کی جو کوشش تھی وہ بہت واضح تھی وہ بوٹو کی طرف سے بہت سے لوگوں سے مل رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے تاکہ معاملات حل ہو سکیں دوسری طرف ڈاکٹر مبشر حسن بوٹو کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ تو اسٹیبلشمنٹ پر یقین رکھیں اور نہ ہی طاقت کے زور پر یقین رکھیں بلکہ سیاسی وسیرت سے معاملات حل کریں اور ہر طرح کے معاملات کے لئے تیار رہے ہیں دوسری طرف جو پی این اے کے لوگ تھے وہ ڈاکٹر مبشر حسن سے زیادہ بات چیت کرنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ ایک ذہین آدمی ہے اور یہ بوٹو کے ساتھ بفتار بھی ہے تو کہ یہ بوٹو کے لئے رہے ہموار نہ کر دے البتہ ایک معایدہ جون نائٹین سیمٹی سیون کو بوٹو اور پی این اے کے لوگوں کے درمیان ہو گیا تھا بات چیت کے بعد کچھ معاملات حل ہوئے تھے اور پی این اے کے لوگ معایدے پر سوالات کر رہے تھے کہ یہ کس قسم کا معایدہ ہے وغیرہ وغیرہ تو دوسری طرف بوٹو اپنے طریقے سے جواب بھی دے رہے تھے اور ایف ایس ایف جو کہ بوٹو کی ایک جماعت تھی اور رینجرز کی مدد سے وہ انخالفین کو کرش کر رہے تھے اور انہی معاملات کے کیس میں بوٹو کو چار اپریل نائٹین سیونٹی نائٹ کو پھانسی دیدی گئی تھی انہی معاملات کی بنیاد پر ایک کیس بنا کر بوٹو کو دلیہ سے پھانسی دلوائی گئی تھی محترم خواتینوں حضرات ان سب معاملات کے دوران زیاء الحق نے بوٹو اور ان کے چل ساتھیوں سمیت آفس سے نکال دیا ماشرالہ لگا دیا بوٹو کو ڈاکٹر مبشیر حسن کے ساتھ جیل میں ڈال دیا اس کے بعد اسلامی زین رکھنے والے لوگ زیاء الحق کے ساتھ جا ملے تھے اور پی این نے اور گورنمیٹ کے درمیان کوئی واضح ایگریمنٹ تو تھا نہیں جس کا فائدہ حرمی اٹھا سکے تو زیاء الحق پوری کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ لوگوں سے ملے اپنے مارشلہ کو جسٹیفائے کریں اور اپنی اقتدار کو لمبا کریں اور لوگوں سے سیاسی جتنی مدد مل سکتی ہے ملے حرمی کی اقتدار میں آتے ہی اپوزیشن کا اٹھاہ ٹوٹ گیا تھا مذہبی لوگ زیاء الحق کے ساتھ جڑ گئے تھے باقی مختلف نظریات رکھنے والی طاقت کو زور سے چپ کروائے جا رہا تھا طاقت کی استعمال سے چپ کروائے جا رہا تھا اس کے رضاعمل میں وہ لوگ جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنا شروع ہو گئے تھے تو جو ایڈ ڈی اینڈ پھر یہ ہوا تھا کہ چونکہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں سیاسی رینوہ ہیں وہ میچور نہیں تھے اور وہ معاملات کو ہل نہیں کر پا رہے تھے ایڈ ڈی اینڈ میرے عزیز ہم وطنوں ہمیں ایک بار پھر سننے کو ملا اور پاکستان میں ایک دفعہ پھر مارشللہ لگا دیا گیا تھا اور یہ جو میرے ہم عزیز ہم وطنوں ہے میرے ہم عزیز ہم وطنوں یہ صحیح ورڈ ہے میرے عزیز ہم وطنوں اور یہ جو فکرہ ہے یہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے کہ جو بلڈی سویلینز ہیں وہ کوئی بھی معاملات چلانے کے قابل نہیں ہیں اور قائدی آسم کی تصویر بھی سوچتی ہوگی کہ یہ فوجی بیرک سے نگل کر اقتدار میں کیسے آگئے اس کو یہ راستہ کس نے دکھا دیا مکلف ٹھیوریز ہیں مکلف لوگ اپنا اپینین رکھتے ہیں تو یہ آج کا لیکچر تھا امید کرتا ہم کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل پر بار بار آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ فیس بک انسٹاگرام پر آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میرا دوسرا چینل ہے ریماؤ سٹوڈیو وہاں پر آپ رامہ پویٹری رائٹنگ کی فارم میں سوشل ایشیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور جو نوجوان نسل کی معاملات ہیں اس کے پر جو اپینئنز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب بھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ